بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک ناظرین تنشا خانہ کا کیس سنوار تک ملتوی ہوا اور عمران خان کے وقلہ پر جان لیوہ حملہ ہوا یہ حملہ کیا تھا میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ کے بعد کثیر تعداد میں جو اسلامباد پولیس اور ایف سی کے حلکار قیدیوں والی گاڑیاں بھی انہوں نے پہنچائی تھی اس کی کیا وجہ تھی اور قیدی نمبر 804 بیرک نمبر 3 اٹک جیل صورتحال کیا ہے سائفر کیس میں وائس چیئرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا اور تین دن کا ریمان اور تین دن کی سما دیئے باجوا صاحب امریکہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ اہداف کیا تھے بوشہ بیوی ایک بڑا اہم حلف نامہ امران خان کے متعلق تفصیلات اور برکس میں چھ مزید ممالک کی شمولیت چین ایک بڑا اتحاد کھڑا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے لیکن صرف غلام ابن غلام کا لونیا رہ گئی ہیں جہاں پر صفیر یا اس سے کچھ چھوٹے لیول کا سرکاری عددار گندے الکابات دے کے 24 کروڑ لوگوں کی منتخب حکومت گرا دے اور مزید کی بات ہے اس میں شامل ممالک میں ایتھیوپیا بھی شامل ہے جس کا ہمارے لفاف مزاق اڑاتے ہیں اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں پھر خواجہ عاصف نے جو اقرار کیا کہ سولہ مہینے جو ہوا غلط ہوا صحیح ہوا وہ ہم کرتے رہے کیا اس کا مطلب ہے عمران ریاض بین کی قید میں پھر لاہور ہائی کورٹ میں آج حسان نیازی کی بازیابی کی سماعت شروعی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جو سیکٹری سجاد علی جسے آپ کو پتا ہے کہا تھا دالت سے فرار ہوگئے غائب ہیں نہیں پتا ہمارے پاس نہیں ہیں اب اچانک پولیس نے اسے پیش کر دیا تو یہ معاملہ عمران ریاض کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عمر فاروق میڈیا کے لیے جو جاج ہے ایک پندرہ نکاتی میڈیا کو پیغام بھیجا گیا ہے پروفائل کے لیے وہ کیا معاملات ہیں اور سندھ کامران ٹپوری ایک حجام یعنی نائی کی دکان کی پروموشن کی ویڈیو بنا رہا ہے سندھ کا گورنر سب سے بڑے سوبے گا لیکن سب سے پہلے جو بڑی بارداد بروز جمعہ انہوں نے شروع کی تفصیلات بتاؤں توشہ خانہ کیس کی سماعت شروع ہوئی پہلے آپ کو پتہ ہے جج آمیر فاروق بیمار ہو جاتا تھا آج وکیل عمجد پرویز بیمار ہو گیا اس کی جگہ جب دوسرا وکیل پیش ہو تو وہ کہتا ہے جی کاروائی محتل کر دیں چیف جسٹس نے کہا یہ سزا محتلی کا معاملہ ہے چار سوالوں کے شد جواب دینے اس نے اور یہ نظام کے لئے بڑا بڑا ہے اچھا کہتا گا ایسی چیزیں ہو دیکھیں یہ چیف جسٹس آمیر فاروق انٹی چھوری کر کے گار رہے ہیں اب کہتا ہے جی وکیل معامل کے یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سار آپ کے ساتھ بھی ہوا لطیف خوصہ نے کہا میرے ساتھ ہوا ہے میں ڈرپ اتار کے آیا تھا مجھے جان اللہ نے دینی ہے آپ کس طرح تین دن دے سکتے ہیں اگر آج آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو میں آپ کی کوٹ میں دوبارہ نہیں ہوں گا لطیف خوصہ صاحب نے کہا یہ مطلب یہ جی تو ٹرائل ہو رہا ہو تو پھر میں روز ہوں یہ صرف زمانت کا معاملہ ہے چیف جسٹس نے کہا نہیں جی میں وہ جا جہا ہمائیوں دلاور اللہ کام نہیں کروں کوئی ٹرائل کوٹ والا سب کو سن کے فیصلہ دوں گا تو پھر عمران خان کی اپیل سمات سموار تک مرتبی اب یہ دیکھیں عدالتوں میں جج نہیں اس وقت کسائی بیٹھے ہوئے حقیقت میں لطیف خوصہ صاحب کو سوچنا چاہیے یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں کہاں آپ کا قدر کہاں انہیں لوگوں کا انہیں وٹس ایپ میں میسیج آیا انہوں نے فیصلہ سنا دیتی لطیف خوصہ صاحب کے بعد جب ہائی کوٹ کی آپ کو بتا ہے بلڈنگ سے نیچے آ رہے تھے تو لفٹ اچانک بند ہوگی آدھا گھنٹہ اب اس میں دیکھیں دس بارہ لوگ موجود تھے شدید گرمی حبس اور پھر یہ یاد رکھیں لطیف خوصہ صاحب کا بڑا جارہانہ انداز تھا یہ انہیں وارننگ دی گئی ہے وہ ایک دلیر آدمی ہے لیکن وہ نوجوان نہیں ہے چالیس سال کے جس طرح وہ لڑ رہے ہیں اللہ انہیں صحت دے زندگی دے یہ ہر حال تک گر سکتے ہیں ہر حد تک یہ ایک جان لیوہ حملہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ لفٹ اچانک خراب ہو عملہ غائب ہو جائے یہ ماضی میں اس طرح کے ہتھکنڈے آپ کو پتہ کرتے ہیں عمران خان کو کبھی ایک بلڈنگ سے دوسری کبھی لفٹے کبھی اوپر سے بوتلا کو یاد ہوا نہیں مجھوتا اب جوان آدمی ہے آپ کو پتہ وکیل ہے وہ کہہ رہے ہیں بار بار کال کر رہے ہیں ٹویٹ آئی آدھے گھنٹے سے کوئی نہیں آ رہا ہمارا سانس بند ہو رہا ہے خواجہ حارس کو بھی انہوں نے اس سے عمران خان کا دفاع چھوڑ دیں خاص طور پر لطیف کھوزا جیسے بن دیں کیونکہ جب جاج آمیر فاروق ان کا آپ کو پتہ ہے سب کو ٹراؤٹ اسے جب انہوں نے شیشہ دکھایا ایسے مو دیکھو اپنا تو پھر یہ معاملہ ہوا اچھا پہلے دن بھی مزہ کی بات ہے جب سمات ملتی ہوئی تو اس وقت بڑ گرام لفٹ کا معاملہ ہوا چیئر لفٹ پڑا تو اس وقت ساری توجہ لوگوں کی ادھر چلے گی لوگ بھول گئے کیس کو وقتی طور پر آج بھی انہوں نے یہ بارداد کی اچھا میڈیا کے انہوں نے بقاعدہ طور پر ٹاسک دیا ہے جاج آمیر فاروق کا پروفائل بڑا رہے ہیں پندرہ نکات انہوں نے لکھے دیئے کہ ان کے فیصلوں کے بارے بڑے ہیں کتنے مہان جج تھے کتنے بڑے بڑے فیصلے کی ہیں عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں اب ایک طرف اس جج کی پروفائل بنانی ہے اور بندیال صاحب کے اوپر مذہبی کارڈ گھلنے کی علاقہ بندیال صاحب نے جو تباہی تحریک انصاف کی کی اور ملک کی کی وہ الگ ہے لیکن اس وقت ان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں پہلے انہیں رینجرز بیج کر رہایا اب مذہبی کارڈ لگا کر کہ ہم آپ کی زندگی تنگ کر دیں گے ابھی وہ دیکھیں زندگی تنگ تو یا صادق بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو دوبارہ لانے والوں کی بات جو کر رہے ہیں ان کی بھی ہم زمین تنگ کر دیں گے ان پر آپ متفق ہیں بلکل متفق کامیاب ہیں آپ اس میں بجلی کے بل سے لے کے کھانے پینے کے اشیاء تک پٹرول سے عوام کی زندگی آپ نے واقعی تنگ کر دی اور وہ واقعی عوام ہے جو تحریک انصاف کو لانا چاہتی ہے تو ظاہر ہے ان کا آپ کو زندگی تو تنگ کرنا بنتا ہے عمران خان کو ٹھیک ہے تین دن اور قید کر لیں وہ تو سالے تین سال مگرمچوں کے جبدے میں بھی گزار گیا تو یہ تین دن بھی مزید گزار لے گا لیکن سب سے پہلے جو یاد رکھے ایک بات کہ یہ عمران خان کونی نظریہ کو جیل میں بند کرنا چاہتے وہ نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو قیدیعظم محمد علی جناہ کو کبھی بھی برطانوی حکومت راج اس وقت تو تھا کبھی نہ نکالتا انگریز کو یہ پتا تھا کہ قیدیعظم کا نظریہ پاکستان مسلمان کے ہر گھر میں پہنچ چکا ہے آج آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا عمران خان کا نظریہ پورے پاکستان میں نہیں پہنچا اٹک میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 بیرک نمبر تین کیا آج پاکستان کے گھروں میں دفتروں میں ہوتلوں میں شاپنگ سینٹروں میں میڈیا میں اخبارات میں کھیت، کھلیان، باغات سڑکوں، سکونوں، کالجوں یونیورسٹریوں، دکانوں مزدوروں طالب علموں، بچوں بزرگوں، عورتوں علم دین اداکار، فنکاروں تک، موسیقار سب لوگوں تک نہیں پہنچا کیا عمران خان کا نام دن میں پانچ ہزار دفعہ لوگوں کی موہ سے آپ نہیں سنتے آپ یہ جا کے نظریہ پورے پاکستان میں سنیں ایک ایک گھر میں عمران خان پہنچا ہوا ہے آپ کو سارا سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا آپ نہیں قیاد کر سکتے کمپنی اپنے لئے گڑا کھو درہی ہے دن بے دن نفرت، حکارت بڑا آ رہی ہے اپنے لئے یہ باجوہ صاحب کی جو وردات کی ہوتی دیکھیں اس کے آپ سارے تانے بانے آپ کا سامنے کھول رہے ہیں امریکہ، بھارت، اسرائیل جو سارے معاملات ہوتے اسی طرح ہوتے اسی طرح ہوتے ہیں یہ نو مہی کے جو واقعہ انہوں نے اس طرح ہوتے اس کی بھی دیکھ لیں ایک خان کے مخالف ان لوگوں کے دوسرا جو طاقتور لوگوں میں اس کے حمایتی ہیں انہیں نشانہ بنانا عوام میں اپنی محبت ہمدردی پیدا کرنی ابھی وہ جو کل کتاب میں نے آپ کو بتا ہی جارج آرول کی نائنٹین ایٹی فور اس کے ساتھ ایک اور کتاب نو ایگزٹ فرم پاکستان آپ دو لوگوں کو ملا کے پڑھیں آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی یہ نو مہی یہ آٹھ مہی کو عمران خان سے جو بتتمیزی کی گرفتار کیا گیا اس کے بعد گلو بٹ چھوڑے گے بقاعدہ پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا گلو بٹ کی آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس طرح وہ پولیس کے ساتھ مل کے گاڑیاں توڑتا تھا اسی طرح ان لوگوں نے ساری وہ واردات وہی سازش وہی طریقہ کا اب عمران خان کی جو انہوں نے ویڈیو بنائی اب ان کی سازش آپ کو یاد ہوگا مارچ میں عمران خان نے یہ ریلیز کی تھی کہ پانچ سو بندہ اپنا مار کے یہ خطرناک واردات کریں گے اور یہ اللہ کا شکر وہ انہوں نے ورنہ بہت بلک خطل عام ہوتا اور یہ اچھے واردات صرف اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا پاکستان میں ہوتا ہے ایسا نہیں ڈانلڈ ٹرم دیکھیں وہاں اس ڈیپ سٹیٹ ایکٹر سے لڑ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ آج اس کے کیس کی دیکھیں کرپشن اور بدون وہ ادھر بھی یہی معاملات ہیں جب دوزار ایک میں ان کے دیفنس کے معاہد ہے جو عراق اور جنگ کی اس نے اٹھنے شروع ہوئے دھائی سو ارب ڈالر کی چوری تھوڑی نہیں دھائی سو ارب ڈالر تو ستمبر کی بڑی واردات ہوگی یہاں ساپ پانی آشیانہ اورنج ٹرین اس طرح جتنے بھی کرپشن کے منصوبے ریکارڈ جال جاتے ہیں ہمیشہ ادھر بھی یہی ہوا یہاں مقصود چپلاسی ڈاکٹر ازوان مارے گئے وہاں بھی بہت سارے لوگ ٹرپ کے خلاف وعدہ ماف گوا وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے انہی کو وعدہ ماف آج یہاں پہ شاہ محمود قریشی پر سیکرٹ آفیشل ایکٹ لگایا جا رہا ہے تین دن مانگ رہے ہیں تین دن کا جسمانی میڈیا بند کیا ہوا ہے اس نے سوشل میڈیا پر آیا ہے ٹرکر کالسن کے ساتھ اس کو انٹریو دیا ٹوٹر پر صرف وہ میں نے کوئی چھبیس کروڑ لوگ دیکھ چونکہ تو اس وقت جو میں نے چیک کی اور میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا جیل سے خان کی ایک تصویر نکلے دیکھے کیسی وائرل اگر بھی آپ ڈانلڈ ٹرمپ کی جیل سے دیکھیں ایک مگ شوٹ جورجینہ کی جیل سے ریلیز ہوا وہ اس وقت انٹرنیٹ پر سب سے مقبول تر ہی تصویر ہے خان کی طرح امریکہ میں بھی ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت اگلی لازمی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے جس طرح عمران خان پاکستان میں آنا لازمی انہیں پتہ ہے والبتہ کانون قدرے بہتر ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ خان کی طرح نہیں اس کے کچھ مسائل ہیں عمران خان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے ایک بڑی طاقت ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں وہ کر کے رہے ہیں ایران عرب امراض سعودی عرب ایتھوپیا ارجنٹائن ان کے مقابلے میں چین انہوں برکس کے مکمل ممبران بنا رہا ہے تمام فسیلٹیز دے گا سہولیات دے گا تو وہ جو بڑی طاقت ہے وہ کس طرح کمزور ہو گیا اب تجارت سے لے کر تیل کی سپلائی تک تمام منصوبیں ان سب کو ملیں گا اور پاکستان کا مسئلہ اگلے دو سال تک مجھے نہیں نظر آرہا پہنچ سکتا ہے چین سے آپ کتنی دوری ہو چکی ہے دوزار انیس میں آپ کو یاد ہوگا ایتھوپیا کے جب وزیر خارجہ ملا عمران خان سے تو میڈیا نے بڑا مزاکڑا ہے اس کو دانشوار ہیں انہوں نے ایتھوپیا وزیر خارجہ کا بڑا حالانکہ اس نے کینسر اسپطال میں عمران خان کی دلچسپی رہی وہ کوشش کرتے بنانے یہ جھکتے لگاتے آج مو چھپا کر بیٹھے ہوئے دیکھیں ایتھوپیا کے معاشی حالات اور پاکستان کے سرکر کریں ان کا ایک ایتھوپیا بر جو ہے وہ پاکستانی کرنسی میں پانچ رو پہ چھتالیس پیسے کے برابر آگئے ایتھوپیا میں ہمارے وزیو کو نہیں مانتے پاسپورٹ کو نہیں مانتے وہ کینسر اسپطال کا ایڈیا لے کے ان بنیادوں پر کام کر رہے ہیں آج وہ برکس کے میمبر بانگی آپ اگر غور سے دیکھیں نا یہ سارے معاملہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان کے مسئلہ اندوستان کی طرف سے دھمکیاں اب نہیں ملتی وہ پہلے ملتی تھی ماضی میں وہ میں دھمکیاں دیا کرتے تھے اب وہ دیتے ہی نہیں پروائی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ نہ تین میں نہ تیرہ میں ان کے ساتھ تو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے بہت مودی گئے رہے باتیں اب ہم نے اس کو اندوستان کو ریپلیس کر کے ادھر افغانستان رکھ لیا ہے اب ہم اندوستان کی جگہ ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں اور ٹکا آگئے جیسے ہم نے ان کے اپنا ہاتھ سیدھا کرنا جیسے کرگر پہ کیا ہے اب انہیں افغانستان کرگر پاکستان میں جب دیکھ رہے ہوں گے 127 ممالک کو افغانستان نے نکالا ہے ہم سے بڑے بڑے انہیں بڑے بڑے بم تباہ نہیں کر سکے تو یہ نہ کرے بلاول دھمکیاں دیتا تھا خواجہ سے منتے کرنے پہنچ جاتا تھا اب ہم ہندوستان کا چاند پر پہنچنے کا معاملہ ہے ان کا جو سوشل میڈیا وہ پاکستان کا وہ مضاق اڑا رہا ہے کہ وہ دیکھا نہیں جاتی یہ ویڈیو جیسی ہمارا لیول خیتے میں افغانستان نیپال ان جیسے ملکوں وہ کسہ سے بھی نیچے چلا گیا ہے دنیا ہندوستان کو برطانیہ امریکہ چین ان کے ہمپلہ سمجھتی ہے ہمارا ہمیشہ بدترین جو انڈیکس اس میں آتا ہے ایسٹ انڈیا کا شکریہ ادا کریں پی ڈی ایم کا شکریہ ادا کریں اور یہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں یہ اتنے تابع دار بن چکے ہیں اتنے تابع دار کہ انہیں اس بدترین حالات میں بھی اس نگران حکومت کے بارے ایک لفظ نہیں کہتے فضل اور امان حضرت بولا تھوڑا سا سارے کے سارے گیر نمبر چار کے بار لائن لگا کھڑے پھوجہ آصف کہہ رہا ہے وہ اس کو منصور کو سولہ مہینے جو ہوا ہر برا کام اچھا کام ہم نے کیا عرشہ شریفی شہادت زل شاہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ عمران ریاض عورتوں بچوں پر دیکھیں کہ سب سے اہم معاملہ عمران ریاض کا ہے جس کے اغواہ کو یہ تسلیم نہیں کرتے سب سے بڑا معاملہ یہ ہے جس طرح عمران خان کے سیکیورٹی سٹاف اور پولٹیکل سیکرٹری سجاد علی وہ ابھی اچانا عدالت میں پہنچ گیا اب یہ پہلے لوگ مانتے ہی نہیں تھے ہمارے پاس ہے اب میرے خیال میں تو عمران ریاض کی فیملی کو خواجہ آسف پہ کیس کرنا چاہیے جو سولہ مہینے کی ساری ذمہ داری لے رہے بیل اپ لیکن اس گھر میں چھاپا مانے بل گئے اس کی قید میں ہو سکتا ہے عمران ریاض یہ بہت بڑا دعویس نے کی ہے دعویس نے کی ہے حالانکہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہیں اگر یہ تنے طاقتوار ہوتے تو جب وہ مریم نواز کی رات کے کپڑوں میں تصویریں اور ویڈیو بناتے تھے تو انہیں روکس لیتے یہ نہیں روک سکے یہ تو اپنی ایک سیٹ کے لیے باجوہ صاحب کو فون کر کے منتے کر کے رکھا جاسب جیتتا رکھ تحریک انصاف کی بیس سے تیس سیٹیں لے گئے ان کا تو وہ دسترخوان پر جس طرح آپ کو پتا ہے بچہ خوچہ کھانا رہ جاتا ہے ہڈیاں آتی ہیں وہ چننے کے لیے بیٹھ کے وہ اپنا پاتھی اور چوبے والا ایک لطیفہ یہ آپ نے سنا ہوگا ان کا وہ باتیں ان کی دیکھیں یہاں پر دیکھیں عوام کو بھی اللہ نے موقع دی ہے تحریک انصاف میں سے فصلی بٹے رہے جو ٹکٹ مانگتے تھے وہ بھاگ گے جسے نہیں ملے نراز ہو گئے اپنی اصلیت دکھاتے تھے اب لیڈرشپ کا ٹائم ہے لیڈر جو آئے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں جو بھاگ گئے ہیں ان کا بھی پتا چل گیا عوام کے اندر ملین مارچ کی بات ہو رہی ہے عوام چاہتی ہے کوئی ایک ڈیٹ خود رکھ کر وہ عمران خان کو اٹھا کے پہنچے وہاں بجلی کے بلوں میں دیکھے خودکشیہ ہو رہی ہیں جگڑے ہو رہے ہیں قتل ہو سر ایام لوگ اپنا مو پیٹ رہے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں اب یہ بڑی عام باتیں ہو گئی کیونکہ عمران خان آپ کو یاد ہو اس کی دو باتیں بڑی ایم تھی ایک جب میرے پر معاملہ کے سارے چورے کٹھے ہیں وہی ہوا دوسروں سے کہتا ہے میں تو برداشت کرلوں گا تم لوگ نہیں کر سکے وہی ہوا آپ نہیں برداشت کر پا رہے ہیں ابھی بوشا بی بی کا حلف نامہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں عمران خان کا وزن بھی کام ہو رہا ہے صحت بھی ٹھیک نہیں لیکن وہ باب روان سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اگر اس جیل میں مرنا بھی پڑے تو میں اس شرط پر باہر نہیں ہوں گا کہ مجھے یہاں سے باہر بیج دیں اب جس ملک میں دیکھیں بجلی ایاشی کے طور پر پنکھا چلانا جو ایاشی سمجھے جائے ائر کنڈیشن جس کے پاس لوگ سمجھیں مریخ سے آئے ہوگا اچھا کھانا تو بہت دور کی بات ہے عام خوراک بھی یقین کر ایاشی کے زمرے میں آنے لگی جہاں پہ گورنر پورے پاکستان کا سب سے بڑے سوبے کا گورنر کامران ٹپوری ویڈیو بنا کر ایک حجام کی دکان کو پروموٹ کرے آپ یقین کرو بھی لگی جس ملک میں بینظیر کے دور میں بلکہ کافی پہلے آپ کو پتا ہے بجلی ضرورت سے زیادہ بننا شروع ہوگی عمران خان کے دور میں سپلائی اتنی زیادہ بڑھ گی تھی افغانستان کو بیچنے کی بات ہے آج خسارے میں بجلی ہے ہی نہیں یہ اکمران آپ سے خراج لے رہے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے نا وہ بادشاہ کسی مفتو ملک سے جزیہ لیا کرتا تھا یہ وہ معاملہ ہے لیکن وہ جزیہ لے کے کم امن دیتے تھے اقلیتوں کو بھی ہم آج اقلیتوں کا حال آپ کے سامنے کراچی کے تاجر دو ٹوک اعلان کر رہے ہیں کہ اگر الیکٹرک والے مارکٹ میں آئی تو پھر صیدی مار رہے گا نہیں کوم اس سے بلکل بکھر رہی ہے اس سے کہ کوئی جھوڑ سکتا ہے تو وہ عمران خان مرنہ ان کے جھوٹے ڈرامے ہو جی بلا اشتیال فائرنگ جو بچپن سے سنتے ہیں پتا چلا وہ بھی جھوٹے ہیں اسی طرح یہ بھی سارے دو نمبر برداتے ہیں ہم سو رہے ہوتے ہیں آپ سو رہے ہوتے ہیں ہم بھی سو رہے ہوتے ہیں نہیں آپ ہمیں زیادہ گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں اب میں ان لوگوں پر حیران ہو یقین کریں جو عمران خان کی بہترین حکومت کو جو ستنہ سال میں تھی ان کے دیکھیں آپ اشاریہ دیکھیں پاکستان کی ترقی دیکھیں اس سے بڑا کہتے ہیں انیس اوٹھان سے دوزار اٹھانہ تک آپ صرف کمپیر کریں تینتے سال مارشلہ میں ہے چوبیس سال پیپس پارٹی ہے نون لی کے اور آج یہ تینوں مل کے عمران خان کو ناکام کیا نگوشی کر دیں لیکن یہ معاملہ تین دن پر چلا گیا ہے چھے دن پر چلا جائے گا انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے جتنا مرضی کیس بنائیں شاہ محمود انشاءاللہ ڈٹا رہے گا سائفر پر ان کو ناکامی ہوگی تو شاہ خانہ کا کیس اڑے گا انشاءاللہ کب تک کب تک اللہ حافظ